ڈی ڈی نیوز بات کریں گے کہ سنسد کی سرکشہ چوک کے معاملے میں جو گھٹنا ہوئی تھی کل اس کو لے کر جانچ کہاں تک پہنچی ہے اور پھر آج کی خاص چرچہ ہوگی کہ کیرل میں جو سبرمالہ مندر ہے وہاں پر شد دھالو کی کیا اپیکشہ ہو رہی ہے کیا بد انتظامی وہاں بہت زیادہ ہے کیرل سرکار کے دوارہ اور کیا کیرل سرکار کی یہ ذمہ داری نہیں بنتی کریں گے اس پر چرچہ اور اس کے بعد بات ہوگی کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو آئی ایس کرانے والے کوچنگ سنسدان ہیں وہ سارے سفل امیدواروں کے سارے سنسدان پرچار کرتے ہیں کہ یہ ہمارے یہاں سے تھے تو اس کو لے کر بھرامک وگیاپن کو لے کر ایک بڑی کارروائی ہوئی اس پر کریں گے بات اور پھر یہ بھی بات ہوگی کہ بریٹش راج کے جو قانون ہوتے تھے کیا آخرکار قریب قریب سات دشکوں کے بعد آزادی کے سات دشک کے بعد اب موڈی سرکار ان کی جگہ پر نیا قانون لارہی ہے غلامی کے پرتیق کو ہٹا رہی ہے ان سب ہی مدعہ پر ہوگی چاہ چاہ لیکن سب سے پہلے اس وقت کی ہیڈ لائنز سنسد کی سرکشہ میں سیند معاملے میں دونوں صدنوں میں وپکش کا جم کر ہنگامہ سنسد کی کارباہی بادھیں اماریادیت ویبھار کے چلتے ٹی ایم سی کے سنسد دینے کو برائن شیش ستر کے لیے اچھ سدن راج سب سے نلمبت سنسد میں ہوئی سرکشہ چوک معاملے میں لوگ سب سے چوالے نے آٹھ کرمچاریوں کو کیا نلمبت وہیں دلے پولیس کے سپیشل سیل نے گرفتار لوگوں کے خلاف یو اے پی اے دھارہ کے تحت معاملہ کیا درج سنسد میں آج اہم ودھائی کاری سوچی بد لوگ سبھا میں پوسٹ آفیس ودھائک دو ہزار تیس پر چرچہ رہے گی جاری وہیں گرے منتری عمید شاہ برٹس کال کے آپرادھک ودھائک کی جگہ لائے گئے تین نئے ودھائکوں پر چرچہ کر سکتے ہیں کیرل کے سبریمالہ مندر میں آوے وسطہ لمبی لائن کے چلتے کچھ یاتریوں نے یاترہ رد کر واپس لوٹنے کا کیا فیصلہ تو بی جے پی کا عروب کہ وامپنتھی سرکار مندر کے خزانے پر تو قبضہ کرتی ہے لیکن ویوستہ کے نام پر کوئی ذمہ داری نہیں لیتی کیندریو بھوکتہ سنگرکشن پرادھکرن نے بیس آئی ای ایس کوچنگ سنستانوں کو بھرامک پرچار دینے پر بھیجا نوٹیس پرادھکرن نے آٹھ کوچنگ سنستانوں پر زرمانہ بھی لگایا چھاتروں کو غلط سوچ نہ دینے کا عروب اور راشتری ارجہ سنگرکشن دیواز آج راشتر پتید رابدی مرمو ہریانہ کو راشتری ارجہ سنگرکشن پرسکار سے کریں گی سنبانیت تو یہ تھی اس وقت تک کی ہیڈ لائنز اور اب دیکھتے ہیں خبروں کو مستار سے اور سب سے پہلے آج کی سب سے بڑی خبر اور سب سے پہلی چرچہ اور وہ چرچہ جڑی ہوئی ہے کل کی گھٹنا کو لے کر تو دیش کی سب سے بڑی پنچائت میں ویجیٹرز پاس لے کر آئے دو ویکتیوں نے آم لوگوں کے سنست پربیش پر سوالیا نشان لگا دیا ہے کہ کیسے ویجیٹر گیلوری میں آم لوگوں کو جانے دیا جائے سنست میں سرکشہ کو چوک کو لے کر وپکش حملہ بڑھے اور دونوں صدروں میں سبھی ویدائی کاریر تھپ پڑ گئے ہیں کیونکہ وپکش نے اسے مدہ بنا لیا ہے لیکن ایجنسیاں تو مستحلی کے ساتھ چھے الگ الگ شہروں سے آئے چھے ویکتیوں کی منشا کی جانچ میں جھٹی ہوئی ہیں لوگ سبھا سچی والے نے سخت کارروائی کرتے ہوئے سرکشہ چوک کی گھٹنا میں آج کرمیوں کو سسپنڈ بھی کر دیا ہے گھٹنا کو انجام دینے والوں میں سے پانچ لوگوں کو تو اب تک گرفتار کیا جا چکا ہے کل چھے ویکتی بتائے جا رہے ہیں اس میں شامل تو پانچ لوگوں کو اب تک گرفتار کیا جا چکا ہے اس بیچ راجے سبھا نے اپمان جنک بیوار کرنے کے لیے ٹی ایم سی سانسد دیریکو برائین کو پورے شیط کالین سطر کے لیے نیلمبت کر دیا ہے تو وہیں لوگ سبھا سپیکر نے پورے گھٹنا کرم میں سانسدوں سے سہیوک کی اپیل کی ہے لوگ سبھا ادھیاکشو امبرلا کا ماننا ہے کہ یہ ان کی ذمہ داری ہے اور وہ سدستیوں کے ساتھ چرچہ کرنے کے لیے تیار ہیں تو ادھیاکشو امبرلا نے صاف طور پر کہا کہ اس سے سرکار کا کوئی لینہ دینا نہیں ہے لوگ سبھا سچی والے سے جڑا ہوا ماملہ ہے اس لیے اس میں سرکار کا کوئی لینہ دینا نہیں ہے اس لیے وپکشیوں کو ہنگامہ نہیں کرنا چاہیے سنسد کے اندر اور باہر ہنگامہ کرنے والے چھے لوگوں میں کوئی مجدور ہے کوئی ڈرائیور تو کوئی انجینئر لیکن پلاننگ ان کی ایک تھی تو کئی سوال اٹھتے ہیں ظاہر ہے کہ آندولن کی پریشتھ مو بھومی والے ان لوگوں کے سوتر کو جاننا تو ضروری ہے کہ کہاں سے ان کے تار جڑے ہیں تو لوگ سبھا دھیاکشو امبرلا نے کہا کہ سنسد کی سرکشہ کی ذمہ داری سنسد سچی والے کی ہے جو کل گھٹنا گھٹی ہے اس گھٹنا کو لے کر ہم سب چنچت ہیں اور سنسد کی سرکشہ کی جمعیداری سنسد سچی والے کی ہوتی ہے اور ہم سب جانتے ہیں یہ سب سنسد سچی والے اور شتیدکار سنسد کے اندر آتا ہے وشیش روح سے لوگ سبھا کے اندر آتا ہے اور اسی لیے میں نے آپ سے کل چرچہ کیے سموات کیا ہے پھر ہم چرچہ کریں گے آپ لوگوں سب کو بلا کر چرچہ کریں گے ساری سرکشہ کی ذمہ داری اور شتیدکار لوگ سبھا ستی والے کا ہے اور اسی لیے لوگ سبھا ستی والے پھر آپ سے چرچہ کرے گا اور وہیں لوگ سبھا میں رکشہ منتری راجنات سنگھ نے کہا کہ ماملے کی جانچ کے آدیش دے دیے گئے ہیں ساتھی انہوں نے سانسدوں کو بھی سلاح دی کہ وہ آراجک لوگوں کے لیے پاس نہ بنوائے سب نے اس کو کنڈم کیا ہے بہت ہی دوربھاگی پول ڈھٹنا ہے اس میں کہیں دو مت نئی ہے اور آپ نے اس پر قرآن پستہ سمجھان لیتے ہوئے اس ماملے کی پوری جانچ کا جو ہے آدیش دے دیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ بھوش میں ہم سارے سامکر چاہے وہ پکشتے ہوں اتھو آپ پر بھی پکشتے ہوں سبھی کو سعودھانی برکتے کی آوشکتہ ہے تاک جن کو بھی ہم پاس دیتے ہیں ایسے بھی اکتی کو پاس نہ دیایا ہے جو جانگر اس پرکار کی اراجت چیسی کی سمسن بھون کے اندر قیدہ کر دے یا ہم سبھی کو دیول ستہ پرسی نہیں نلکی دیسرے پرس کے لوگوں کو بھی یا سعودھانی برکتے کی یوگت ہے ہمارا یہ پرانا سمسن بھون ہے اس میں بھی اس پرکار سے برابر جو ستارے باجی کی جھٹنا ہے اور پیپر پھیکشنا اور ترہ ترہ کی چمپی کی جھٹنا ہے کچھڑے جو ہمارا پہلے کا پارلیمنٹ ہے اس میں بھی پہلے ہو چکی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ سبھی کو مل کر اس گھٹنا کو کنڈم کرنا چاہیے ہمارے سمادہ تار نیرج سنگھ جڑ رہے ہیں اس معاملے پر اور زیادہ چرچہ کے لیے نیرج سنگھ نیرج راجنی تک جو باتیں ہو رہی ہیں اس پر تو میں بعد میں آؤں گا لیکن ذرا پہلے آپ سے یہ اپڈیٹ لینا چاہوں گا کہ جو اس معاملے میں جانچ ہے جانچ کہاں تک پہنچی ہے پانچ لوگ گرفتار کیے جا چکے ہیں الگ الگ شہروں کے چھے لوگ آتے ہیں اور اس کے بعد اس طرح کی پلاننگ کرتے ہیں جانچ میں ابھی تک کا اپڈیٹ کیا آ رہا ہے کیا کہیں سے کوئی تار ان کے جڑے ہوئے ہیں دیکھیں جانچ میں جاتاک اپڈیٹ ہے تو لالچند میں آپ کو بتا دوں کہ اسپیسل سیل تیجی کے ساتھ اس معاملے میں کاربائی کر رہی ہے اسپیسل سیل کی جو فورنسک ٹیم ہے وہ بھی ان کے جو سوشل میڈیا ایکاؤنٹس ہیں ان کو کھگاننے کی کوشش کی جاری ہے جو ایک آروپی جو ابھی فرار ہے اس کو گرفتار کرنے کی جو کوشش ہیں وہ اسپیسل سیل کر رہی ہے اس کی جو ٹیمیں ہیں وہ الگ الگ راجوں میں اس سمیہ چھاپے ماری کی کاربائی کر رہی ہیں کچھ انپٹ ملا ہے اس کے آدھار پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس آروپی کو جلد ہی گرفتار کر لیا جائے گا کیونکہ اس کے پاس ان تمام لوگوں کے سیل فون موجود ہیں اور جب یہ لوگ گروگراؤں میں اکترت ہوئے تھے وہاں انہوں نے پلاننگ بنائی تھی پلاننگ کے بعد یہ انڈیا گیٹ پہنچے تھے انڈیا گیٹ پر جو ایک طریقے سے جو کلر کریکر یوچ کیے گئے تھے ان کریکروں کو آپس میں وہ بانٹا گیا تھا اس کی باقاعدہ ویڈیو ریکارڈنگ بھی کی گئی تھی کہ کس طریقے سے ان کریکروں کو چھپایا جا رہا ہے اور کس طریقے سے ان کا جو استعمال ہے وہ کیا جانا ہے جوتے کے اندر ان کریکروں کو چھپایا گیا تھا جو کلر کریکر ہے دوسری سب سے مہتمول بات ہے کہ کیا پچھلے ایک سال میں ان لوگوں کی جو ایکٹیوٹیز ہے وہ کس طرح کی رہی تھی کن کن ان لوگوں نے حصہ لیا کس کس طرح کے سوچل میڈیا سائٹس پر انہوں نے اپنے جو بیچار ہیں وہ ویقت کیے تھے ایک جانکاری جرور نکل کر آئی ہے بھگت سنگھ فینس کلب ہے اس کے مارفت یہ آپس میں ملے ہوئے تھے لگاتار باتشیت بھی کرتے تھے جو ساگر شرما جس کو پکڑا گیا ہے جو کودہ تھا بیل میں اس کے یہ جانکاری نکل کر سامنے آئی ہے کہ جولائی میں اس نے ایک بار پہلے بھی ریکی کری تھی اندر گھوچنے کی کوشش بھی کی تھی لیکن اس سمیہ سفل نہیں ہو پایا تھا لیکن بھار جو سرکشہ کرمی ہے کس طرح کی سرکشہ بیوستہ ہے کیسے جو لوگ ویزیٹر لوگ اندر جاتے ہیں ان کو کس طریقے سے چیک کرتے ہیں اس کی باریکی سے ریکی اس نے کی تھی اور یہ جو لوگ سنسط بابن پہنچے تھے یہ سبھی کے سبھی لوگ چھے لوگ اندر پہنچنا چاہتے تھے لیکن ان میں صرف دو لوگ ہی سفل ہو پائے اور باقی لوگ اندر جا نہیں پائے تو اب سب سے بڑی کہہ سکتے ہیں کہ چنوٹی یہی ہے کہ جو ان کے سیل فون ہیں ان کو جل سے جل ضبط کیا جائے تاکہ یہ پتا لگ سکے کہ آخر ان کی منشاہ کیا تھی کیا بہار سے ان کو کوئی سپورٹ مل لاتا اندر اگر پلاننگ کر رہے تھے تو دیش کے اندر کون کون سے لوگ ان کے سمپرک میں تھے کیا کسی نے ان کو دشانیر دیش دیئے یہ تمام سوال ہیں اور جب تک ان کے سیل فون نہیں ملیں گے شاید ان سوالوں کا جواب نہیں مل پائے گا حالانکہ ان سے لگاتار جو پوستہ اچھے وہ بھی کر رہی ہے بلکل بات راجنیتی کی کی جائے جس طرح سے بپکش نے اس کو مدہ بنا لیا ہے لوگ سبھا دیکھ شاہف طور پر کہہ رہے ہیں کہ یہ سنسد سچی والے کا معاملہ ہے ہم معاملے کو دیکھ رہے ہیں کارروائی کر رہے ہیں سبھی سانسدوں سے باتچیت کر رہے ہیں پھر بھی بپکش کا ہنگامہ اور اتنا ہنگامہ کہ دیریک و برائن کو تو شیط کالین ستر کے لیے نیلمبت کرنا پڑا تو یہ جو بپکش کا رویہ ہے یہ اپنے آپ میں سوال اٹھاتا ہے کہ ایسے معاملوں میں بھی راجنیتی کر رہا ہے بپکش دیکھئے بلکل سوال اٹھاتا ہے آپ دیکھیں کہ لوگ سبھا ادیاکش ہیں ان کے ہی ادھکار شیطر میں پورا کا پورا یہ معاملہ آتا ہے اور وہ بار بار اس بات کا ذکر بھی کر رہے ہیں کہ معاملہ سنبیدن شیل ہے تمام جو سدسے ہیں ان کی جو سرکشہ کی جو ذمہ داری ہے وہ لوگ سبھا ادیاکش اور لوگ سبھا سچوالے ہے اس کی ہے اور جو تمام وہاں پر جو سرکشہ کرمی ہیں ان سے بھی لگاتار جو پوچھتا اچھا ہے وہ کی جا رہی ہے تمام جو کڑے قدم اٹھائے جا سکتے ہیں وہ بھی کڑے قدم اٹھائے جا رہے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آٹھ جو سرکشہ کرمی ہیں وہ لوگ سبھا سچوالے ہیں انہیں ان کو نلمبت کر دیا ہے اس کے علاوہ جو سرکشہ ہے اس کو بڑائی بھی گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں جو درشک گیلی ہے یہ بھی بات نکل کر سامنے آ رہی ہے کہ اس گیلی کو کور کر دیا جائے گلاس سے یہ بھی بات ہیں وہ نکل کر سامنے آ رہی ہیں تو سب سے بڑا سوال ہے کہ پیپک جس طریقے سے لگاتار ہنگامہ کر رہا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ترول مول کانگریس کے دورک ابراہیم لگاتار سدن کے اندر برقرار رہے جبکہ ان کو نلمبت کر دیا گیا اور جب راستوہ کی کاربائی شروع ہوئی اس میں بھی وہ سدن کے اندر ہی بیٹے ہوئے تھے جس کے بعد دوبارہ سے جو کاربائی ہے اس کو استقیت کرنا پڑا لگاتار ہنگامہ کرنا جبکہ آپ دیکھیں کہ سرکار کے تمام جو منتری ہیں اس کے لابہ جو رکشہ منتری ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ یہ چنتہ کا بشاہ ہے اور تمام سدسیوں سے رائے لے کر اس پر ایک بہتر نتیجے پر پہنچا جائے گا لوگ سوہ دیکھ لگاتار کہہ رہے ہیں کہ تبھی جتنے بھی سانسد ہیں ان سے پوچھتاچ کی جائے گی ان کو بیٹھا کے ان سے یہ جانا جائے گا کہ آخر اس سرکشہ بیوستہ کو کس طریقے سے اور زیادہ جو پکتا ہے وہ کیا جا سکے لیکن جس طرح کا ہنگامہ اور جس طرح کے بیان جو بیپکش کے دوارہ آ رہے ہیں وہ نشطی طور پر درباگ پون ہے کیونکہ کم سے کم اس مسئلے پر تو راجنیتی نہیں کرنی چاہیے اور آپ دیکھیں کہ جب شاگر سرما جس سمیں کودہ تھا لوگ سوا کے اندر اس سمیں آپ دیکھئے کہ جو سانسدوں کے بیچ میں جو ایک جھٹتا ہے وہ دکھائی دی تھی تمام سانسدوں نے گرفتار بھی کیا تھا ملہ پکڑا بھی تھا اور جو جانچ ایجنسی آئے اس کو سوپا بھی تھا لیکن اس کے بعد پورا معاملہ راجنیتی میں کہہ سکتے ہیں کہ آ گیا اور اب بیپکش لگاتار اس پر راجنیتی کر رہا ہے جو نشطی طور پر درباگ پون ہے ہاں بیپکش کو اپنی بات اٹھانی چاہیے یہ بتانا چاہیے کہ سانسد کی جو سرکشہ ہے اس کو اور زیادہ کیسے چست اور درست کیا جا سکے اس کو لے کر سرکار سے بھی بات چیت کریں لوگ سوا دیکھ سے بھی بات چیت کریں لیکن کم سے کم اس طرح کا ہنگامہ نہ کریں کیونکہ جنتہ بھی دیکھ رہی ہے کہ چنوٹیوں پر اور جو سرکشہ ہے اس پر بات کم ہو رہی ہے لیکن راجنیتی اس معاملے پر پپکشی زیادہ کر رہا ہے بہت بہت شکریہ نیرد جڑنے کے لیے اور اس خبر پر چرچہ کرنے کے لیے تو ہمارے سمادہ تا نیرد سنگھ جڑے ہوئے تھے اور آگے چل کر ہم کریں گے آج کی خاص چرچہ کی کیرل کے سبری مالا مندیر میں کس طرح کی عویبستہ ہے اور اس کی ذمہ داری کنکی بنتی ہے کریں گے اس پر خاص چرچہ لیکن ابھی وقت ہے ایک چھوٹے سے بریک کا میں پتا ہے انویسٹرز کے لیے ایک انویسٹر پروٹیکشن فنڈ ہوتا ہے آئی پی ایف لیکن اگر تمہارا ٹریڈ ایکسچینج پر ایکزیکیوٹ نہیں ہوا یا پھر کوئی گارنٹی ڈیٹرنس واری سکین ہے تو یہ آئی پی ایف آپ کی مدد نہیں کر سکتا ہے اور اگر آپ کا بروکر ہی ڈیفورٹر بن جائے تو پھر آئی پی ایف آپ کو کمپنسٹیشن دلا سکتا ہے کہاں سے سکھا این ایس اے کی سائل پر سوچ کر سمجھ کر انویسٹر سواغت ہے بریک کے بعد ڈیڈی نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت اب باری آگئی آج کی خاص چرچہ کی اور خاص چرچہ دکشنی راجی کیرل سے جڑا ہوا ہے ایک پرسد مندر سے جڑا ہوا ہے آپ کلپنا کیجئے کہ مہینوں کے کٹھن ورت اور سنکلپ لے کر بھگوان ایپا کے مندر میں درشن کیے بینا شدھالووں کو واپس لوٹنے کیلئے مجبور ہونا پڑے لیکن یہ ہو رہا ہے باستب میں پچھلے کچھ دنوں سے کیرل کے سبریمالہ مندر پہنچی ہزاروں کی بھیڑ کو سولہ سترہ گھنٹے کتار میں کھڑے ہونے کے بابجود درشن نہیں ہو پا رہا ہے دیوستان بیوہاگ اور کیرل پولیس پرتیدین ستر سے اسی ہزار کی بھاری بھیڑ کو سمالنے میں ویفل رہی ہے اور لوگ پانڈالم سے لوٹ جا رہے ہیں حالانکہ کی کیرل کے مکہ مندری پی وی جی ان ادھیکاریوں کو نردیشت کرتے ہوئے تو دیکھتے ہیں لیکن پانی کے بینا ایک یاتری کی موت پرشاہسن کے انتجام پر سوال تو اٹھاتا ہی ہے میڈیا ریپورٹ کی مانے تو بد انتجامی کے قارن تمیلاڈ، کرنا اٹک، آندھر پردیش اور کیرل کے دور داراج کے گاموں کے عام درشنار تھی بینا درشن کیے ہی لوٹ گئے پولیس اور دیوستان بورڈ سنکھیا کو لے کر لیکن ہر سیزن میں آنے والی بھیڑ کو لے کر پرشاہسن کی کوئی تیاری تو نہیں دکھ رہی تو بی جی پی نے تا پرکاش جاوڑے کر ہندو مندیروں کی اپیکشا اور دشنارتیوں کے پرتی کیرل سرکار کے رویے کو تشتی کرن سے جوڑ رہے ہیں پرکاش جاوڑے کر نے سوال کیا ہے کیا اسی طرح کی تیاری آنیمہ جھبوں کے لیے بھی ہوتی ہے کیا یا ان کے لیے چست درست ہوتی ہے تیاری پردان منتری نریندر موڈی نے بھی دکھشن کے مندروں پر راج سرکاروں کی قبضے کو لے کر سوال اٹھایا تھا تیلنگانہ میں جب چنانوی ریلی ہو رہی تھی تو وہاں پر پردان منتری نے کہا تھا کہ مندروں کے پیسے سرکار لوٹ رہی ہے کیا وہ دوسرے مجھب کے دھارمک ستھانوں پر نینتران کر سکتے ہیں یا صرف مندروں پر ہی تو کیرل میں ہندو پرچین مندروں پر سرکاری قبضے کو لے کر پچھلے ورشوں میں کئی آندولن ہوئے ہیں ستھانیے لوگوں نے مندروں کو مقت کرانے کا بھیان بھی چلایا تھا تو سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ سبری مالا میں مہلاؤں کی درشن کو لے کر کیرل سرکار تو اتسکتھی لیکن کیا یہی اتسکتہ ارجی یاتریوں کو لے کر ہے یہ انتجام ہے وہاں پر بلکل انتجام نہیں ہے تب ہی تو اس طرح کی خبریں وہاں سے آ رہی ہیں اسی پر آج ہم چرچہ کر رہے ہیں ہمارے سلاکار سمپادک ونود مشرہ جی جڑ گئے ہیں اور ساتھ میں ہمارے ساتھ ونیتا ہریہرن بھارتی جنتہ پارٹی کی پروکتہ بہت بہت سواغت ونیتا جی اور ساتھ میں بیبیک شرباستف جی جو کی راجنیتک وشلے شک ہیں اور کیرل سرکار کی طرف سے بات رکھیں گے بہت بہت سواغت آپ کا بھی ویبیک شرباستف جی میں چرچہ کو تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں ونود مشرہ جی کے جریے ونود جی یہ جیسا کی پردھان منتری نے بھی سوال پوچھا تھا وہ سوال بھی اپنے آپ میں بہت ہی موضوع ہے اس لیے کیونکہ آپ دیکھیں دھارمیکستان کیبل مندر تو نہیں ہوتے دھارمیکستان تو مسجد بھی ہوتے ہیں گرجہ گھر بھی ہوتے ہیں گردوارے بھی ہوتے ہیں اور بھی کئی طرح کے ہوتے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ یہ جو ہے سرکاری بیوستہ ہم جانتے ہیں کئی جگہوں پر آپ ادارن لے لیجیے ویشنو دیوی شرائن بورڈ کا ان کے ہاتھ میں سوپا گیا تو آپ دیکھئے کتنی اچھی بیوستہ وہاں پر ہمیں دکھائی پڑتی ہے تو یہ سوال جو پردان منتری نے اٹھایا تھا وہ کہیں نہ کہیں اس کا پرتیفلن ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے کہ وہاں ایسی اویوستہ ہے کہ بیچارش دھالو بلکل سترہ اٹھارہ گھنٹے انتظار کر کے لوٹ رہے ہیں بینہ درشن کے لال جی ابھی پہلی خبر جو دکھاڑ ہے تھے پارلیمنٹ کی جو سرکچہ چوک ہوئی ہے وہ بھی کچھ اندولن جیوی کا ایک اپنا یہ تھا ابھی تو پولیس سے لے کے سارے سرکچہ ایجنسیاں اس پر جاج کر رہی ہے لیکن سوال یہی ہے کہ سبری بالا ایسو کی جو سب سے بڑی خبر بنی تھی پچھلے سالوں میں تو آپ نے دیکھا وہی اندولن جیوی تھے جن کا سبری بالا درشن سے ایپا سے کوئی لینا دینا نہیں تھا لیکن مہلاؤں کو اجازت ملے اس کو لے کے کیرل سرکار تک ان کا پورا سبرتھن ملا اور اس بات کی پوری جوڑ سور سے مہلہ رائٹ اور ان سب چیزوں کے لیے بات سمانتا اور ان سب چیزوں کا مددہ بنایا گیا وہ کون لوگ تھے اس کی پہچان لوگوں نے وہاں پہ سرکار جو تھی انہوں نے کی یا نہیں کی اندتہ وہ ہی ہوا کہ کم سے کم وہاں پہ ایک جو سبری ملک درسن میں ایک بیوستہ ہے کہ پورسوں اور مہلاؤں کو لے کے درسن کا تو اس پہ کچھ مہلاؤں نے جو اندولن جی بھی بن کے آئی تھی ان کی آپتی تھی کہ اتنے کم اوبر کے لوگوں کو آپ کیوں نہیں جانے دیتے تو اس پہ سوال اٹھا تھا لیکن سوال جو بھی ہے وہ ناغڑک ادھیکار کی بات ہے یا بولیک ادھیکار کی بات ہے یہ تو کورٹ کا فیصلہ تھا اور سرکار اس روپ میں سامنے میں آئی تھی لیکن سوال سب سے انپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ جو درسنار تھی ہے آپ سوچئے کہ ایپا کے اس مندر کے درسن کے لیے مہینوں سے لوگ اس طرح کا ایک بڑھت رکھتے ہیں ایک انساسن ہے ان کا اور اس طرح سے اپنا انساسن کے ساتھ میں وہ بڑھت کو لے کے وہ آتے ہیں ایپا کے درسن میں اور کہاں کہاں سے آتے ہیں تمیلانٹوس کے آتے ہیں کرل کے بہت صدر گاؤں سے آتے ہیں وہاں کرناٹک سے آتے ہیں صدر گاؤں کے بورڈر علاقہ کہ سارے ایپا ایک مسہور وہاں پہ ہندووں کا ایک پراشین تیر تھستل ہے جو آپ کہا سکتے ہیں کہ سیب اور ویشنف سمپردائی کے دونوں لوگوں کی آستھا وہاں کے آستھا اس جگہ سے جوڑی ہوئی ہے لیکن آج ہو کیا رہا ہے وہاں آپ دیکھیں ایک بچی کی موت ہو گئی سکایا جا رہا ہے کہ اس کو پانی نہیں ملا اور اتنے گھنٹوں وہ انتجار کرتے ہیں اس کی موت ہوگی اور اس کے باوجود بھی آپ وہاں پہ سرکار کی دیکھیں ان کو پتا ہے کہ اس سیجن میں وہاں روز ستر سے اسی ہجار کی بھیر وہاں جوڑتی ہے درسدارتی جوڑتے ہیں اور وہ درسدارتی کون ہے جنہوں نے لمبے لمبے سمیت تک میں ان سب بلت رکھا ہوا ہے ایک انساسن میں وہ اپنا جیون جیا ہے اور جب وہ اپنے بھگوان ایپا کے سامنے میں پہنچنے کے لیے اگر اتنا جدوہجات کرتے ہیں تو کھالی ہاتھ ان کو لوٹنا پڑتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ کم سے کم ایک سرمناک استطیق ہے اور اس بات کے کم سے کم ایک بہتر استطیق بننی چاہیے میں آتا ہوں وینیتا جی کے پاس بھی آؤں گا بی جے پی کا توشتری کرن کاروپ ہے لیکن پہلے ویبیک جی ویبیک جی کیا اس بار یہ جو آویوستہ آ رہی ہے کیا اس میں کہیں نہ کہیں کیرل سرکار کی طرف سے کوئی کمی ہے کوئی بد انتجامی ہے یہ یاترہ تو ہر سال اس طرح کی ہوتی ہے اس طرح کے وہاں پر کارکرم ہر سال ہوتے ہیں لیکن اس بار اس طرح کی اویوستہ کیوں ہے ویبیک جی دیکھیں دیکھیں سب سے پہلی چیز وہاں پہ منڈل مگر ویلون نام سے ایک پرو ہے اور جس کی وجہ سے جو نمبر آف ڈیووٹیز تھے وہ مینی فولڈ ہو گئے جو کہ ایکسپیکٹیشنز کے بیونڈ تھے اور میں چاہوں گا ویلود مشتری جی انتہوزیازم کے ساتھ جو ریپورٹنگ کر رہے تھے تھوڑا سنکھیا بلوی ڈسکس کر لیتے کہ لاسٹ یر کتنے ڈیووٹیز آئے تھے اور اس سال کتنے ڈیووٹیز آئے تھے اور کتنے کا فرق تھا تو شاید ان کو پتا چلتا انہوں نے تو نہیں کیا ڈسکس کر لیتے لیکن ڈسکس کر لیتے ڈسکس کر لیتے اور دو بینچ کی پیڑ تھی ڈلل نریندرن اور جی گریش دونوں بیٹھے تھے اور دونوں نے اس بات کو سمجھا کہ بھائی اچانک کراؤڈ انکریز ہوا مینی فولڈ اور کیرلا کے اندر دو پرکار سمسیاں ہیں مندروں میں کچھ مندر وہ بلکل ہی گلیوں سے ہو کر کہ ان کے راستے ہیں کچھ مندروں کے وہاں ایک مینیجمنٹ کی آتی ہے اور جو کچھ مندر ہے جیسے سبری مالا ہے یہ بلکل ہی ویرانے میں جنگل کے بیچوں بیٹھ ہل لاکس کے بیچ میں ہیں لیکن پانی کے انتظام کے بینا سردھالو کی موت ہو جانا بڑا سوال کھڑا کرتا ہے سنیے پانی کا انتظام بھی تھا باقی انتظام بھی تھے لیکن پاپولیشن موسیقی ہماری سرکار ہو یا کسی یا پارٹی کی سرکار ہو ایک لیمٹ کے بعد آپ کو بیٹھ تو کرنا پڑے گا مندر پرشاسن اپنی ذمہ داری سے نہیں بچ سکتا مندر پرشاسن جو ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ راج سرکار سیدھے سیدھے لیکن مندر پرشاسن کی ذمہ داری تہے ہونی چاہیے اس معاملے میں بیبیک جی آپ بھی سامت بلکل بلکل سب کی سرکار کی بھی ہونی چاہیے اور ہم لوگ سیریس ہیں اور آپ دیکھیں اتنی ساری کانٹروورسی جس کے بارے میں ونوط مشروبات کر رہے تھے جو پہلے ہوئی تھی جس میں ہم سب کھڑے ہوئے تھے اور ہم سب کو مہلاؤں کے رائٹس کے لئے کھڑا ہونا چاہیے دوہزار چل رہا ہے یہ کوئی صاحب یہ ایک ہزار یا پانچ جار سال پہلے کی کانیاں نہیں ہیں اور مہلاؤں کو پرش برابری کا اس ماملے میں اس ماملے میں پھر بیبیک جی سنیں اس کے باوجود بھی دیکھئے بندیر پاپولر ہے شرط دھالو آ رہے ہیں بڑی سنکھیا میں آ رہے ہیں اور پچھلے سامت کا کئی چیزیں کئی چیزیں ایسی ہیں جو چلی آ رہی پرتھا سے الگ ہوتی ہیں لیکن اگر ہمیں ان میں سدھار کرنا ہے تو ہمیں سمان نظریہ سبھی کے لیے اپنانا پڑے گا جب سمان نظریہ نہیں ہوتا ہے تب سوال اٹھتا ہے میں آؤں گا آپ کے پاس لیکن پہلے مجھے بینیتا جی کے پاس جانے دیجئے بینیتا جی ابھی آپ کی ٹیم نے وہاں پر دورہ کیا ہے اس گھٹنا ستھل کا جہاں پر کی شبریبالہ مندر میں اس طرح کے گھٹنائیں ہوئی ہیں آپ یہ بتائیے کہ آپ سیدھے سیدھے وہاں کے سرکار پر تشتی کرن یعنی appeasement کا عاروپ لگا رہی ہیں بینیتا جی کس آدھار پر appeasement کا عاروپ لگا رہی ہے بی جے پی جی پہلے پات یہ ہے کہ سرکار کو اپنی جو failure accept کرنی چاہیے ساری humility میں accept کرنی چاہیے اور justification بلکل کسی روپ میں is not ایک سرچ تھی crowd میں یا یا unexpected تھی یہ سب excuses ہیں جہاں failure ہوئی ہے وہ failure ہوئی ہے وہ accept کرنی چاہیے سرکار کو دوسری بار یہ ہے کہ دیوسترم board ہے ان کے پاس 3000 temples کے آس پاس ہے اور یہاں پر شبری ملا میں خالی 255 crore کی revenue آتی ہے دیوسترم جا رہی تو ہمیں اسی مدے پر بات کرنی چاہیے کہ پیسے کہاں جا رہی ہے جو 200 crore آتی ہے شبری ملا سے اور جو ہم نے central اور اب ہی بول رہے کہ کینڈر سرکار نے permission نہیں دیا forest پر اچانک forest land ایک issue آگئی ہے یہ ہزار crore دیا ہے سوری 100 crore دیا ہیں اس میں سے 20 crore انہوں نے master plan کی ایک plan بلایا ہے لیکن master plan implement نہیں ہوا ہے وہاں basic facilities نہیں لگتا ہے مندر کی آمدنی کو لے لیتے ہیں لیکن انتظام میں خرچ نہیں کرتے لیکن آپ جو توشٹی کرن appeasement کا روپ لگا رہے ہیں اس کا بیسیس ہے وینیتا جی یہ ہے جو ہندو temple جیسے ہمارے پردار منتری موتی جی نے بھی کہا تھا جیل نانا کے rally میں ہندو temple سب دیو سم border state government کے جورس ڈیکشن میں ہے لیکن کتنا دیکھ بال کر پار رہے complete neglect of ہندو ہونی چاہیے کتنے پیسے جو آتے ان کو ان کی جو پیسی نہیں ہو رہی ہے تو یہ سب تشتی کرنی ہے کیونکہ وہ neglect کر رہے temple آکھ کو لگتا ہے کہ neglect کر رہے ٹھیک ہے میں لوٹ ہوں آپ کے پاس بھی جواب دیجئے لیکن پہلے بینو جی آپ نے بیبیگ جی کا ترک تو سنا ہی ان کا کہنا ہے کہ ایک آئے کتنی سنکھیا آگئی جس کو دھیان میں لینے کی ضرورت ہے اور یہ بد بڑھوٹری ہوتی ہے تو جو ایک gradual increase ہوتا ہے سال در سال اسی طرح کی بڑھوٹری ہوئی ہوگی میں سن رہا تھا بیویگ جی کا اور میڈم نے جو حریران جی نے جباب ان کو دیا تھا لیکن میں تھوڑا سا جو دونوں میں کوئی کم نکی سن نہیں ہے اس لیے ہائی کو آنا پڑا تھا یہ بیویگ جی اس بات کو سمجھ اور سوال یہ ہے کہ جب آپ یہ ہر سال کا ہے دو سال نہیں مندری درسن نہیں کی جا جت تھی اور اس کے بعد آپ دیکھ کہ یہ ہر سال کی بات ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر سال لوگوں کا وہاں پہ تین چار جو نیور اسٹیٹ سے لے کے اور دور دراج کے جو سرکار کو کرنا چاہیے دیکھئے آپ تیروپتی میں کیا بھی سرکار ہی سرکار ہے لیکن آپ وہاں پہ دیکھئے کہ لوگوں کو لمبا انتجار کرنا پڑ رہا ہے تو وہاں بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے وہاں پانی کا انتجام ہے وہاں چائی کا انتجام ہے جو درس اپنے پھادر سے میسنگ تھا وہ کس طرح سے چلا رہا ہے لگ تار لوگ اس کو سانتونا دے رہے ہیں ایسی تو حالت ہوتی ہے اپنے اس سٹیٹ میں اگر دوسرے دھارمک آستہ کے لوگ ہوں اور ان کی بیوستہ میں آپ یہ طرح کے رویہ اپنائیں گے تو لوگ سوال کریں گے آپ اسی طرح سے دیکھئے حج کی یاترہ میں آپ دیکھئے کس طرح سے آپ اس کی تیاری اس تیاری کیا کیونکہ وہ انپڑ لوگ ہیں گاؤں کے کسان ہیں وہ سارے مزدور لوگ ہیں جس کی آستہ کو لے بھگوان آی ایپا کے درسن کرنے کے لیے آتے ہیں وہاں اور آپ خالی ہاتھ وہاں واپس لوٹا دے رہے کہ وہ بہت بھیر ہے بلکل یہ سوال کھڑے کرتا ہے بیبیگ جی آپ نے تمام بات سنی اور میں یہ جوڑ پہلے سنی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ راجے سرکار نے جانبوچ کر چندی مندر میں جانبوچ کر نہیں بات یہ اپیقشا کی ہے یہ سنگی اجنڈا جو ہے جو سنگی اجنڈا کہاں سے آگیا بتائیں آگے گھٹی ہے تو گھٹی ہے سننے دیجئے بولنے دیجئے سنگی برامنوں کا کنٹرول جو مندروں کا کنٹرول ہے واپس اس کے پریس پجاریوں اور برامنوں کو دیا جائے جو کہ بڑی مشکل ان کے کنٹرول سے نکال کر سرکار کو دیا جاتا ہے ایسا ہی کنٹرول باقی دھارمی کا ستھلو پر ہے کیا ایسا ہی کنٹرول باقی کنٹرول پر ہے بھائی ان کو نہیں معلوم ہے کہ جو حج کی کمی ہوتی ہے اس میں بھائی کنٹرول سرکار کی بات سرکار دیکھئے دوسرا اتنے بڑے کلیکشن والے دھارمی سل میں کسی چرچہ مسجد کو نہیں جانتا ابھی تک اندوستان کے اندر جس میں اتنے بڑے کنٹرول ہو سکے یہ بھائی بھائی سپری میسی اور ہندو سپری میسی اس دیش میں ہم نئی لاغ جواب آئیے بینو جی آپ چرچہ میں آئیے اس کے بعد میں بھائی 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 دھارا کے لوگوں نے جس طرح سے اس بات کو لائی ہے ان کے پاس ترک دیکھ سیدھے منوباد پہ آجاتے سیدھے برامن پہ آجاتے ہیں یہ آپ کی بامپنتی سوچ کا یہ ہمیشہ سے ایک پرولیم ہے سنیے پہلے سن لیجی آپ کی بات میں نے سن لی سرکار وہ پہ کم سے کم درس دارتی چلیے چلیے لوٹ 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 جی منیتا جی منیتا جی ان کا کہنا ہے کہ یہ جو ہوا یہ ٹھیک ہے اس میں سنگھی ایجنڈا لاغو کر رہے ہیں آپ لوگ جو ہے اس کی بات اٹھا کر کے تو اس کا مطلب شاید ویبیق جی یہ امید کر رہے ہیں کہ گھٹ نہ 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 ہم اسے اٹھائیں نہ آپ بی جی پی ٹیم وہاں پر جائے نہ آپ بات رکھ ہیں نہ وینود جی ریپورٹ کر ہے نہ ہم کچھ بولیں ان کی یہ امید ہے بتائیے یہ اٹھتیو رہتی ہے سٹیٹ گورنمنٹ کے بھی جو بھی حصہ ہوتی ہے جی فنانشل کریس ہوتی ہے تو فنانس گولتی ہے اب ان کو سن لیجی سن لیجی آپ کوئی انہوں نے سنا بولنے لیجی آپ مجھے بولنے دیجی میں انہیں لیجی بولنے دیجی میں انہیں نہیں کیا بینیتا جی کو سن لیجی ایک crisis جو آپ دوسرے temple پہ deflate کر کے آپ بول رہے ہمارے accident accident نہیں ہے please look at Kashi and all these places جتنا modernization ہوئی ہے وہاں temple town میں کتنا planning اور modern infrastructure لائی جا رہی ہے وہاں پر Kerala government اتنا lax کیوں اتنا اپنے regressive جو بینیتا جی ایک آروب کا سیدھا جواب دیجئے بینیتا جی ایک آروب کا سیدھا جواب دیجئے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس معاملے کو اٹھا کر آپ برہامنوں کی سپر میسی کو وہاں ستھاپit کرنا چاہتے ہیں اور برہامنوں کے ہاتھ میں برستہ دینا چاہتے بسجید کے پاس اتنا زیادہ پیسہ نہیں آتی اس لئے سرکار کو لینے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی یہ بات الگ ہے کہ کئی بار ایسی خبریں آتی کہ 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 سرکار نے مینجمنٹ نہیں کیا نہیں ہم بلکل کر رہے ہیں جو حادثہ ہوا ہم اس کو مانتے ہیں وہ انفورچونیٹ تھا لیکن وہ نیگلیجنس سے کم اور وہ اور پاپولیشن کی وجہ سے جادہ ہوا ہے اس کا پولیٹیسائیزیشن کرنا غلط ہے ویڈی کلیرلی ویڈی 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 ذمہ داری ویڈی ویڈی کیرل سرکار کے کیا ذمہ داری نہیں بنتی کیا یہ صرف اور پاپولیشن کی واجہ سے ہوا کیا میس منیجمنٹ نہیں تھا لال جی میں ویڈی جی کا سن رہا تھا ترک کبھی آپ نے دیکھا کس اسطر سے بات کر رہے تھے وہ کتنا مندیروں پر ٹرسٹ کر رکھتے ہیں مندیروں میں کتنا ان کا بھاو ہے مجھے نہیں پتا اور مندیروں کو کس طرح سے برامن دیکھتے ہیں بھی نہیں پتا سرکار کے بھی کوشیس ہے اور وہاں کے دھارمک سنستھاؤں کی بھی کوشیس ہے کہ اس میں پجاری ہوتے ہیں سوال اس سے بھی بڑا ہے کہ مندیروں میں اتنا پیسہ ہے باقی جگہ پیسہ نہیں ہے تو یہ نیریٹیو دیکھیں ابھی تک اس چیز کو الگ الگ کرتے رہے ہیں یہ ان کو بات سمجھنی چاہیے کہ مندیروں میں جو پیسہ ہے وہ اسی بھکت کا درسن کرنے آئے ہوئے لوگ ہیں جو کروڑوں سردھالو آتے ہیں انہی کا پیسہ ہے جو دو سو کروڑ ہوتا ہے اگر آپ اس میں سے پانچ کروڑ خرج کریں گے لیکن آپ نہیں کرتے ہیں پیسہ ان کے پاکٹ سے جو آیا ہے اس کا use اپنے اس ٹیٹ کے اور دیپارٹمنٹ میں کرتے یا دوسرے کلیان کے لئے کام کرتے ہیں مجھے اس میں لینا دینا نہیں ہے لیکن آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جہاں بھی دھارمک سلسطان ہیں جن کی پوری آمدنی وہاں سے ہوا ہے ان کے بھکتوں سے ملا ہے ان کے چندوں سے ملا ہے ان کے سردھا سے ملا ہے آپ اس کو لوٹ رہے ہیں کہ آپ ہمت دکھائیں گے وہاں جو دوسری ایسے مجھے سلسطان ہیں ان کی جو اپنی بھومی ہے ان کی جو دھارمک سلسطان ہیں کیا آپ اس پہ سرکار کی بھومی کا دکھا سوال کو آگے بڑھا رہا بتائیے وہ cut-off money کیا ہے وہ border کیا ہے جس سے زیادہ آمدنی ہونے پر آپ بھومی سرکار کے اندر لیں گے کسے بھومی دارمک اس کم سے کم کتنی ہونی چاہیے جو سرکار کو اس کو take over کرنا چاہیے مجھے بتائیے جو وقت board ہے اس کا control مشراجی کون کرتا ہے اس پر کون لوگ ہے جس پہ کروڑ کروڑ کے گبن کو آروف ہے وہ کون لوگ ہے وہ پہ جب اتر نہیں ہوت تو اس کے پاس جو سنگ کے وچارک اور سنگ کے سپورٹر ان کے ایک ہی چیز ہوتی ہے آج ٹھیک ہے چلی ٹھیک ہے ٹھیک میں یہ بھی بتا دیجئے نا مشراجی کون سی مجھے جی اگر یہ دیکھے دیکھے یہ جواب دے دیجئے پھر بینیتا کی جی کے پاس میں یہ کر ہوں کہ اگر نمائندگی کی طور پہ یہاں بول رہے ہیں مجھے نہیں پتا لیکن سوال ہے کہ آپ تتھ پرک بات کیجئے آپ پر بیٹھے ہوئے ہیں اور اس طرح کی انرگل بات کرتے ہیں آپ کے پاس کوئی تتھ نہیں کبھی آپ بوڑ جاتے ہیں کبھی وہاں جاتے کبھی آپ برامن جاتے ہیں کبھی وہاں جا رہے سیدھی سیدھی بات ہے ہمارے ڈسکسن کا ہمارے ڈسکسن کا آج کا مدہ صرف یہ ہے سرکار کی اپنیتا جی بینیتا جی آپ بتائیے کہ کسی بھی دھارمی کستھل کا مندیروں کا مسجد کا چرچ کا گردوارے کا کتنا اماؤنٹ ہونا چاہیے جو کہ سرکار کو اپنے اندر لے لینا چاہیے کیا ایسا کوئی cut-off border ہے کوئی cut-off money ہے کتنا ہونا چاہیے کم سے کم سرکار لے گی انکو اپنے اندر جو بلکتو یہ تو ایک hindu endowment act کے تہت ہو رہی ہے لیکن سرکار کی کنٹرول میں ہو نہ ہو لیکن management تو ٹھیک رہے دیو سرم بور has failed completely in managing temples جیسے Tamil Nadu میں ہو یا Kerala میں ہو temples کی جو ستھپی ہے temples کی حوستہ ہے جو ہونی چاہیے وہ نہیں ہونی ستھپ ہے جیسے کہ جو سنامی ہو ہے سنامی میں جیسے بڑی crowd آئی ہے وہ سنبھال لے پاتے ہیں تو دیو سم بور کے اپنی limitations ہے تو پھر پر 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 لے آئے و نمی چاہیے سو اچھی بھارت نشان جیسے بڑی ابھیان بودی جی نے چلایا ہے سارے دیش میں لیکن یہاں پر تویلیٹس کی فسلیٹیز نہیں ہیں شبری مالا جیسے تیمپل ٹاؤن کو اتنی زیادہ بھی نیت ایکسپرٹ کو ایکسپرٹ کو ایکسپرٹ کو انفائیٹ کرنی چاہیے ہمیں ان کی پلاننگ کرنی چاہیے دوسرا دوسرا سوال جو پردان منتری نے اٹھایا تھا کہ کیا سمان نظریہ سرکار کا نہیں ہونا چاہیے دھرم نرپیش دیش میں دھرم نرپیش راجی میں کرتے رہیں گے ان سوالوں پر چرچا دل جی میں ایک چیز بیوک جی کہیے دیکھیں انہوں نے تو رام کے اسٹھت پر بھی سوال اٹھایا تھا ان کو رام مندر کے لیے بھی ان کا سوال تھا لیکن کم سے کم یہ سمان یہ ہندوستان ہے یہ ہزاروں سال کی پڑمپڑا اور سلسکرٹی کا جو یہ دیس ہے اس کا ریفلیکشن آپ ایکوڈومی میں دیکھئے جس ایوڈیا کہ آپ رام مندری کا بیروت کرتے رہے آپ کی پارٹی آپ کے سماج اور آپ کے سوچ کے لوگ میں اس میں آپ دیکھئے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے ہر سال ایوڈیا میں دو کروڑ لوگ کس طرح سے ایک دیبالی کے اتصاب میں آتے ہیں آج اگر رام کا پلان پرتیسٹہ ہوڑے اس میں دیکھئے کتنے کروڑ لوگوں کا آمدنی ہے تو یہ سوشیو ایکوڈومی کا کیرل سرکار کو سمجھنا چاہیے کہ ای اپا کے درسن کے جو لوگ آڑ ہیں وہ سرکار کو کچھ دے رہے آ رہے ہیں ایک اچھی بیوستہ دینی چاہیے اور وہاں اچھی بیوستہ آپ دیتے ہیں تو آپ کے راجسو بڑھے گا آپ کے اسٹیٹ کا ہی ڈیبلبلپ اور زیادہ بڑھے گا بہت بہت شکریہ وینود جی ویویک جی اور وینیتا جی تینوں کا بہت بہت شکریہ آپ تینوں کا وقت ہے ابھی ایک بریک کا اور بریک کے بعد بات کریں گے کہ جو آئی ایس کوچنگ سنسطان ہے ان کا جو بھرامک ویجیابن ہوتا تھا ایک ہی سفل ویدیارتی کو سب لوگ دکھاتے تھے میرے یہاں سے تھے میرے یہاں سے ان پر بڑی کارروائی ہوئے اس پر کریں گے بات بریک کے بعد آسان نہیں ہوتا سکش کے لیے لڑنا جو ڈر جاتے ہیں وہ جھوٹ سے کہاں ٹکر آتے ہیں جو گریب کے سکول میں گریب کے سواستے کے لیے خلق کرنے وہ لوٹ کر انہوں نے امیر ٹھیکے داروں کو دے دیا سچ کو جاننا ہو تو جھوٹ پر کرنا ہوتا ہے پرہار ہر بار 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 میں نے آپ سے پوچھا میں نے آپ نے ٹھیک ہے نہیں کہا اور کوئی مددہ نہیں ہے تو سونیا گامبی کی گڑھ بک میں میں اپنا نام گولڈن اکھروں میں کیسے باقش کروں اس لیے نہ فیک نیوز نہ جھوٹ ہمیشہ سچ کے ساتھ دو ٹو دیکھئے میرے ساتھ دو ٹو سوموار سے شکروار رات نو بجے سرک دیڑی نیوز پر سواغت ہے بریک کے بعد دیڑی نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت اور اب ایک بڑی خبر اور بڑی خبر ہے کہ کس طرح سے بھرامک ویجیاپن کو لے کر کے آئی ایس کوچنگ سنسطھانوں پر کارروائی کی گئی ہے کینڈریو بھوکتہ سنگرکشان پرادی کرر نے بیس آئی ایس کوچنگ سنسطھانوں کو بھرامک پرچار دینے پر نوٹیس بھیجا ہے اور صرف نوٹیس ہی نہیں بھیجا ہے بلکہ پرادی کرر نے آٹھ کوچنگ سنسطھانوں پر جرمانہ بھی لگایا ہے اور آروپ کیا ہے کہ چھاتروں کو انہوں نے غلط سوچنائیں دی ہیں برامک ویجیاپن دیئے ہیں تو کینڈریو بھوکتہ ماملے خادیبنگ سالجنک ویتران راجی مدتری اشونی کبار چوبینے لوگ سبح میں ایک لکھے توتر میں اس بارے میں جانکاری دی ہے ہر سال یوپی ایسی کے نتیجے آتے ہیں اور اس نتیجے کے بعد آئی ایس کوچنگ سنسطھان سفل امیدواروں کے بارے میں اپنے اپنے چھاتر ہونے کا دعویٰ کر دیتے ہیں کہ یہ ہمارے ہی چھاتر تھے جو کی برامک ہے کوچنگ سنسطھان سمبھابیت امیدواروں کو پربھابیت کرنے کے لئے ٹاپس اور سفل امیدواروں کی تصویروں اور ناموں کا اپیوگ کرتے رہتے ہیں لیکن ایسے امیدواروں دوارہ چنے گئے پاٹھے کرموں یا ان کے دوارہ بھکتان کی گئی فیس پاٹھے کرم کی اعودے کا کوئی خلاصہ یہ لوگ نہیں کرتے کوئی بیورہ ہی نہیں دیتے ہیں کہ وہ کب تھے ان کے یہاں کیا پڑھا تھا انہوں نے ایسے میں پرادی کرر نے سوطہ سنگیان لیا اور ویبین آئی ایس کوچنگ سنسطھانوں کو نوٹس جاری کیے خان سٹڈی گروپ بھی انہی میں سے ایک ہے تو خان سٹڈی گروپ یعنی KSG سنسطھان پر بھی بھرامک دابوں کا بھی گیاپن کرنے کے لئے پانچ لاکھ روپے کا ذرمانہ لگا دیا گیا ہے اور پرادی کرر نے KSG کے ویرود آدیش دیتے ہوئے جھوٹے اور بھرامک دابوں کو تتکال پرباؤں سے روکنے کے لئے بھی کہا ہے ابھوکتاک سنگ رکشانہ دینیم 2019 کے اولنگان کے چلتے یہ کارروائی کی گئی ہے کوچنگ سنسطھانوں کے خلاف ابھوکتاک سنگ رکشانہ دینیم 2019 کے چلتے یہ کارروائی کی گئی ہے اور اسی کے تحت یہ کارروائی کی گئی ہے تو بھارتی پرشاشنک سیوہ پرشکشن سنستانوں کو بیس نوٹس جاری کیے گئے اور ایسے آٹھ سنستانوں پر جرمانہ لگایا گیا ابھوکتہ کاری بیبھاگ پرگتشیل کانون بنا کر کام کر رہا ہے ابھوکتہ سنگرکشن اور ابھوکتہوں کے ساشکتی کرن کے لیے یہ کام ہو رہا ہے تو اشونی کمار چوبے کیندری منتری نے لوگ سبح میں ایک لے کے توتر میں یہ جانکاری دی تو کیندری ابھوکتہ راجی منتری اشونی کمار چوبے نے کہا کہ جو کوچنگ سنستان بھرامک پرچار اور بیگیاپن کرتے ہیں ان پر لگاتار سرکار نے کار روائی کی ہے اور آگے بھی یہ کی جائے گی جو بھی بھرامک پرچار کرنے والے جو جنگتہ کو گھمراہ کرتے ہیں اور پوری طرح سے چاہے وہ ابھوکتہ تو سبھی ہے اور اس پرکار سے ان کو گھمراہ کرنا کوویڈ کے کالکھنڈ میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی ایسے کمپنیاں تھی کہ یہ گنجی پہنو کوویڈ نہیں ہوگا یہ کام کرو کوویڈ نہیں ہوگا تو یہ جو اس پرکار کے بھرامک پرچار اور بیگیاپن دیتے تھے کئی بار ان کو ہدایت دے گئی تھی چہتاب نہیں دی گئی تھی اور کئی لوگوں کو ہم نے اس کے قارن جرمانہ بھی کیا ہمارے جو پرادکرن ہے اس کے لئے پرادکرن پہلے ہی ان کو کر کے اور اس میں کئی لوگوں کو ہم لوگوں نے بھرامک بیگیاپن کے ورد میں آگے بھی ہم کاروائی کریں گے جو لوگ بھی اس پرکار کے سیکشنک واتاورن میں کہتے ہیں کہ ہم ان کو آئی ایس بنا دے گے ہم ان کو ڈاکٹر بنا دے گے انجینئر بنا دے گے آپ اپنی کمپنی کا بیگیاپن دے سکتے ہو لیکن بھرامک پرچار کرنا بند کرو اور یہ سرکار کو جلتہ کو گمراہ کرنا یہ قدا پی اچھت نہیں ہے کہ قداچار ہے انوجی عدب ہمارے سمواد آتا جڑ چکے ہیں اس خور پر اور چرچہ کرنے کے لیے انوجی واقعی یہ جب ہم بھی دیکھتے تھے کہ وہی سارے سنستان کہہ رہے ہیں اگر مان لیجئے کہ کوئی ایک اے یا بی یا سی ٹوپر ہو گیا یا سفل ہو گیا تو ان کا پھوٹو ان کا نام سبھی کے بیگیاپن میں دکھائی پڑتا تھا یہ واسطب میں واقعی بڑا عجیب سا لگتا تھا کہ یہ گورک دھندہ چل رہا ہے اب سرکار نے اس پر کارروائی کر دیا اور خاص طور پر جو پرادھی کرن ہے اس نے اس کا سواتہ سنگیان لے کر کارروائی کی ہے کیا کچھ ابھی تک کی کارروائی آگے کیا کچھ اور کارروائی ہو سکتی ہے دیکھیں بلکہ نشیط طور پر لالچندر یہ گمبھیر ماملے تھے جن پر ایک طریقے سے پرادھی کرن نے لگام لگانے کی کوشش کی ہے حالکہ پہلے بھی اس طرح کی شروعات کی گئی تھی نوٹیسز جاری کیے گئے تھے لیکن ایک بار پھر سے آپ نے لالچندر دیکھا ہوگا کہ کوئی بھی جو کوچنگ سنستان ہے جو سیویل سرویسز کی تیاری کراتے ہیں اکیڈمیز چاہے دلی کے اندر ہوں راجستان کے کوٹا میں ہوں یا الگ الگ اب تو ہر شہروں کے اندر یہ کھلنے لگی ہیں ان کی لگاتار سنکھیا بڑھتی جا رہی ہے پرادھی کرن نے یہی سب سے بڑی بات کہی ہے اور اپبھوکتاؤں کی جو ایک طریقے سے ادھیکار ہیں ان کی رکشہ کرتے ہوئے کہ آپ ٹھیک ہے اپنی کمپنی کا آپ پرچار کیجئے لیکن آپ گارنٹی ویژیاپن کے مادھیم سے کیسے دے سکتے ہیں کہ آپ کے سنستان میں اگر بچہ پڑھے گا یہاں سے پرکشکشن لے گا تو وہ آئی ایس اور آئی پی ایس بن جائے گا یا انجینئر بن جائے گا تو ایک طریقے سے اس طرح کے جو بھرامک ویژیاپن ہے پرچار پرسار ہے اس پر انہوں نے روک لگانے کی کوشش کی ہے اسی لئے بیس سے زیادہ کوچنگ سنستانوں کو نوٹس دیے گئے ہیں اور آرثک روپ سے ابھی کی بات کریں تو آرثک روپ سے جرمانہ لگایا گیا ہے لیکن اگر یہ اس کے بعد بھی اگر کوئی بدلاؤ نہیں آتا ہے یا ان کے کوئی صدھار نہیں آتا ہے تو نشیط طور پر ان کے جو سنستان ہیں ان کو بند کرانے کی بھی کارروائی ہوگی کیونکہ ہماری جو کیندری منتری اشوانی کماری چوبے ہے ان سے جب سنستان کے اندر بات چیت ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ سرکار ان سبھی باتوں کو لے کر کافی گمبیر ہے اور شاید اسی وجہ سے کل لوگ سبا کے اندر ایک پرشن کا جو جواب تھا اس کا لکھت جواب جو ہے سنستان کے اندر بھی دیا گیا ہے شکریہ انوج جوڑنے کے لیے دیکھتے ہیں اس معاملے پر اور آگے کس طرح کی کارروائی ہوتی ہے فیلال آپ کا بہت بہت شکریہ اور اب بڑھتے ہیں ایک اور بڑی خبر کی طرف اور کافی اہم خبر ہے یہ خبر اہم اس لیے ہے کیونکہ آخر کار کئی دشکوں بعد کچھ ایسا ہو رہا ہے جس کا انتظار لمبے سمیں سے تھا دراصل کندری گری منتری امید شاہ نے بریٹش کال کے اپرادھیک ودھیک کی جگہ تین نئے ودھیکوں کو لوگ سبا میں پیش کیا گیا ہے پیش کیا ہے یہ بریٹش کال کے خانونوں کی جگہ پر لائے گئے ہیں کندری سرکار نے بریٹش کال کے اپرادھیک ودھیک کی جگہ پہلے لائے گئے تین ودھیکوں کو واپس پہلے لیا یہ واپس کیوں لیا کیونکہ اس میں کچھ سنشودھن تھے اب سنسد کی ستھائی سمیتی دوارہ سجائے گئے بدلاووں کو شامل کرتے ہوئے تین نئے ودھیک لوگ سبا میں پیش کیے گئے ہیں اور ہم آپ کو ان تینوں ودھیکوں کے نام بتاتے ہیں بھارتی نیای دویتی سہیتہ دوہزار تئیس بھارتی ناغرک سرکشہ دویتی سہیتہ دوہزار تئیس اور بھارتی ساکش دویتی ودھیک دوہزار تئیس یہ لوگ سبا میں پیش کیے گئے ہیں اور یہ قانون بھارتی دنڈ سہیتہ اٹھارہ سو ساٹھ آپ رادک پرکریا قانون اٹھارہ سو اٹھانبے اور بھارتی ساکش دنیم اٹھارہ سو بہتر کا ستھان لینے والے ہیں تو سنسدی پینل نے پہلے سے پرستت تین ودھیکوں میں کئی بدلاووں کا سجھاؤ دیا تھا اور ان کو شامل کر کے ہی سرکار یہ ودیعک لے کر آئی ہے یہ کہنا ہے کیندرے گریمنتری احمد شاہ کا انگریزوں کے بنائے قانون کو بدلنے کی کیندر کی موڈی سرکار کی یہ نئی پہل ہے غلامی کے پرتکوں کو ہٹانے کی پہل کے روپ میں اسے دیکھا جا رہا ہے شیلیندر بیشر ہمارے زمواداتا جڑ چکے ہیں اس خبر پر اور ادھیک چرچہ کرنے کے لیے شیلیندر یہ جو تینوں قانون ہیں ہم آپ آپ نے پہلے بھی اپنے چھاتر جیون سے لے کر تمام سمی میں یہ چرچہ سنی ہوگی کہ بھئی ہم برٹش کال کے قانونوں کو ہی ڈھو رہے ہیں کیوں ڈھو رہے ہیں آزادی کے بعد بھی لیکن یہ جو تین قانون ہیں یہ انہی سوالوں کا جواب ہیں جو اکثر لوگ چرچہ کرتے ہیں کہ آزاد دیش میں قانون کیوں نہیں بدلا گیا برٹش کال کے قانونوں کو کیوں ڈھویا گیا انہی سوالوں کے جواب ہیں ان تین قانونوں میں نشط طور پر نہ کیول ان سوالوں کے جواب ہیں کہ بٹش کالین مانسکتہ کے حساب سے جو اس وقت قانون منائے گئے تھے ان کو بدلا کیوں نہیں گیا نشط طور پر یہ سوال اٹھتے ہیں اور اب ہم جب دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو نئے پراؤدھان والے جو نیائے سہیتہ کی بات ہو رہی ہے اس میں دنڈ کی جگہ پر نیائے کی بات ہو رہی ہے یعنی دنڈ کرنے کے جگہ پر پیڑیت کو نیائے ملے اس آودھانہ پر کام کیا جا رہا ہے چونکہ آپ دیکھیں جو بٹش کالین مانسکتہ تھی کالونین مانسکتہ تھی اس میں دنڈ دینے کا ایک پراؤدھان اس پر بہت جور تھا اور آپ اسے اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کسی کی ہتیا ہوتی ہے دھارہ تین سو سات ہم جانتے ہیں کہ تین سو دو لگتا ہے یا ہتیا کا پرہاز تین سو سات لگتا ہے اس کو اتنا بعد میں جا کر مانو ہتیا کے معاملے کو دھارہ تین سو کے بعد جا کر رکھا گیا تھا اور اگر آپ دیکھیں کہ اگر کوئی کچھ انیہ پرات کرتا ہے تو وہ شروع میں ہی رکھ دیا گیا تھا تو اس طرح سے اس وقت کی ایک مانسکتہ تھی اب جو یہ تین بدھے ایک جو لائے گئے ہیں اس میں دراصل کیسے پیڑیت کو نیائے ملے نیائے سرل ہو اس میں دیری نہ ہو اس کو دھان رکھا گیا ہے آپ دیکھیں جب پچھلے سطر میں تینوں بدھے ایک لائے گئے تھے اسے سنسدی سمیت کو بھیجا گیا تھا پیابک بیچار بیورس کے بعد سنسدی سمیت نے تمام سپارسے کی ہیں اس میں کچھ سپارسے مانی گئی ہیں کچھ سپارسوں پر اتنے ابھی ایک طرح سے کہیں کہ ان پر آگے نہیں بڑھا گیا ہے جو تین بل گرہ منتری لوگ سبھا نے رکھا پرانے بل واپس لینے کے بعد اس میں پرانے بل کی کچھ ترتیاں دور کی گئی ہیں اور سنسدی سمیت کی سپارسوں کو بھی مانا گیا ہے چاہے وہ جو مہترپور سپارسے ہیں کئی مددوں پر تو پوری نیائے بیوستہ ایک بہتر کرنے کے لیے IPC, CRPC, Evidence Act میں بدلاؤ کے لیے کے لیے یہ تینوں نیائے سہیتہ والے بھی لائے گئے ہیں اور پندرہ گھنٹے اس پر چرچہ کے لیے رکھے گئے اگر آج لوگ سما میں گترود نہیں ہوتا ہنگامہ نہیں ہوتا تو ہم دیکھتے کہ دوپاہر کے بعد چرچہ ہو رہے ہوتی آج اور کل چرچہ کے لیے رکھے گئے تھے اور سوم مہار کو جب آپ گرے منتریہ میں ساکھا ہونا یعنی پندرہ گھنٹے چرچہ کے بعد بیعاپک بیچار بیمرز کے بعد اس بلکو پارت کرانے کی قواعد آگے بڑھائی جانی ہے بہت مہاتپور بل ہے سترپال سنگھ جو بی جے پی کے سانسد ہے پولیس آدھکاری رہ چکے ہیں مبئی میں ہم جانتے ہیں اس سے جہاں ہم نے بات چیت تو انہوں نے کہا کہ دراصل یہ بیدھیک جو ہے نیائے سنسچے تو اس آدھانہ کے حساب سے بنایا گیا بہت بہت شکریہ شریعہ اندر جوڑنے کے لیے اور اس بل پر اور زیادہ چرچہ کرنے کے لیے جانکاری دینے کے لیے اور اب بات وکسط بھارت سنگھ کر پیاترہ کی جو پورے دیش میں سرکار کی یوجناؤں کو پہنچا رہی ہے تو پوروطر بھارت میں بھی سرکاری یوجناؤں لوگوں کے جیون کو صلاح بنا رہی ہیں مڑی پور کی لا بھارتی محلائیں اس سے خاصہ خوش ہیں اور ساجہ کر رہی ہیں اپنی کہانی تو آج کی وکسط بھارت سنگھ کر پیاترہ ڈائری پوروطر راج مڑی پور سے ہمیں دیجئے اجازت اور آپ دیکھئے میری کہانی میری زبانی نمسکار یہ بدلے بھارت کی کہانی ہے یہ وکسط بھارت کی یاترہ ہے یہ کیندریہ یوجناؤں کی لا بھارتیوں کی کہانی ہے سماج کے اندیم پائیدان پر کھڑے لوگوں کی یہ امیدوں کی کہانی ہے دیش کے دھائی لاکھ گرام پنچائتوں اور پندرہ ہزار شہری علاقوں میں وکسط بھارت سنکلپ یاترہ موڈی کی گارنٹی والی یوجناؤں کو جن جن تک پہنچانے کا سنکلپ ہے کتنا بدلہ ہے بھارت کیسی بدلی ہے تصویر اور عام لوگوں کی زندگی میری کہانی میری زبانی پہلے کھانا پکانے میں کافی سمسیاں ہوتی تھی برسات کے دنوں میں سوخی لکڑیوں کی کمی ہونے کے کارن ہمیں لکڑیوں کے لیے سنگھرش کرنا پڑتا تھا ہمیں بچوں کے لیے ٹیفن بنانے میں کافی دکت ہوتی تھی بہت بہت جلدی ہوتی ہے اب سرکار سے گیس ملنے کے بعد ہم گیس پر کھانا بناتے ہیں اور ہماری کئی سمسیاں حل ہو گئی ہیں پہلے ہم آسفاس کے جنگلوں سے لکڑیاں کاٹ کر لاتے تھے اور ان کو جلا کر بھوجن بناتے تھے ہمیں لکڑی کھٹا کرنے میں بہت سمیں لگ جاتا تھا لیکن اب پردھان منتری اجوالا یوجنا کے تحت ہمیں گیس کنیکشن مل گیا ہے اس کے لیے ہم اپنے پردھان منتری نریندر مودی جی کے آبھاری ہیں ہم پہلے اپنے کیچن پر لکڑیوں سے کھانا بنا لیتے ہیں پر اسی سکیم اجوالا سکیم کی قرن ہم گیاس سے کھانا بنا سکتے ہیں اور بن گیا ہے اس لیے ہم پی ایم مودی جی کو ہم تھینکیو یا دھائنیواد کہنا چاہتے ہوں کہ یہ اجوالا سکیم کی قرن ہم سب گھر پر گیاس میں کھانا بنانا سکتے ہیں موسیقی